بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیپٹل لائی ودنیکہ میں ہوں آپ کے ساتھ انیکہ نصار ناظرین سندھ اسیملی میں آج ایسا بھونچال کسی قیفیت تھی کہ جو اس سے پہلے ہم نے بلوچستان اسیملی اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے نیشنل اسیملی میں دیکھی تھی آج پاکستان تحریک انصاف یعنی سندھ کی اپوزیشن چارپائی اور بسترے سمیت سندھ اسیملی کے ہاتھے میں آگئی اور اس کے بعد دیکھنا کیا تھا سارجنٹ اٹ آرمز ورسز پاکستان تحریک انصاف تھا پیپلز بارٹی ورسز پاکستان تحریک انصاف تھا کچھ عجیب و غریب سی قیفیت نظر آ رہی تھی اور سپیکر صاحب بھی کافی جلال کے اندر نظر آ رہی تھی لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اتنی زیادہ بے توقیری پارلمنٹ کی اور ہر اطراف سے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این پاکستان تحریک انصاف کوئی جماعت جس کا نام لے ہو اور وہ پارلمنٹ کی بے توقیری کے اندر شامل نہ ہو اور پھر اس کے بات کہتے ہیں کہ جی پارلمنٹ ایک بہت زیادہ معزز قسم کا احوان ہے اس کی عزت اور تعظیم بڑا ضروری ہے جب پارلمنٹینز خود عزت اور تعظیم نہیں کر رہے تو پھر باقی کیسے کریں گے اس پر بات کریں گے آج اپنے لاسٹ ٹاپک میں ایک اہم انکشاف جو کہ آج پنجاب کی طرف سے انام غنی صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے کہ جی وہ جوہر ٹاون کا حملہ جو این ایف ای ٹی ایف کی ملاقات کے دن ہوا تھا اس کے پیچھے رو یعنی بھارتی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور انڈی ایس یعنی افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی دونوں ملوث ہیں اور دس افراد کو پکڑ لیا گیا ہے معاملہ گربڑ ہے یعنی ایم وز نوٹ لاہور ایم وز ایف ای ٹی ایف کیا یہ بات درست ہے یا نہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعرف کرواؤں گی سابر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ بہت شکریہ ہے سابر شاہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اس کے ساتھ ساتھ شوکت پراچہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پراچہ صاحب is also a very senior journalist and an analyst ان سے بھی بات کریں گے پہلے ٹاپک کے حوالے سے لاسٹ ٹاپک کے بارے میں ہمارے ساتھ جنرل امجد شویب صاحب موجود ہیں جنرل امجد شویب is a very senior analyst himself as well defense کے معاملات کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اصل میں اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے فی ٹی ایف کیا نشانہ تھا حدف لاہور کو بنا کے یا چل کیا رہا ہے what is going on after a break welcome back after the break سب سے پہلے ہم شوکت پراچہ صاحب کی طرح جائیں گے پراچہ صاحب یہ جو اسیمبلیوں میں ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ جو نیشنل اسیمبلی میں ہوا بلوچستان اسیمبلی میں ہوا اور آج جو سند اسیمبلی میں ہوا اس کو آپس میں کبیر کر سکتے ہیں یہ یقیناً افسوسناک مناظر ہیں جو ہمیں قومی اسیمبلی میں دیکھنے کو ملے پھر بلوچستان اسیمبلی میں دیکھنے کو ملے اور پھر ہمیں سند اسیمبلی میں دیکھنے کو ملتے ہیں بنیادی طور پر جو کچھ سند اسیمبلی میں ہوا وہ بلوچستان اور قومی اسمبلی سے تو مختلف ہے اس لیے کہ اپوزیشن کی کسی بھی جماعت کی حکومت صرف سندھ میں ہے تو پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی یعنی فیڈل گورنمنٹ اور اس کے اتحادی جب وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں جو کچھ ان کے ساتھ قومی اسمبلی میں ہوتا ہے تو وہ سندھ اسمبلی میں کر دیتے ہیں آدروائیز وہاں پہ بجٹ پاس ہو چکا ہے وہاں پر تو اب اس طرح کے ہنگامے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ بجٹ پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں فور اگزمپل تو بجٹ تو پاس ہو چکا اب بلوچستان اور قومی اسمبلی کے حالات اس لیے ڈیفرنٹ ہیں بلوچستان والے نے چیف منیسٹر نے کہا دیا کہ اب کابینا کو تو پتہ ہی نہیں تھا بجٹ کیسا ہے کابینا نے دیکھا ہی نہیں تھا یعنی پروینشل گورنمنٹ کی انپوٹ ہی نہیں تھی کہ بجٹ کیا ہے حالانکہ ہر منیسٹری اپنا اپنا انپوٹ دیتی ہے گزرا کو پتہ ہی نہیں تھا پرازہ کہ تم مانو سلوہ کی طرح نہیں اترا بجٹ یہی تو مصیبت ہے نا کہ جہاں جو مرکز کا بجٹ ہوتا ہے آئی ایم ایف نے بجٹ بنایا ہے آہ ان کو پتہ نہیں ہوتا آہ ادھر پلوچستان اسمبلی والوں کو یہ نہیں پتا کہ بجٹ کیسے بنا کس طرح بنا تو یہ جو نئی کلاس ایک انٹروڈیوز کرائی گئی ہے جن کو پارلیمانی روایات کا نہیں پتا جن کو یہ نہیں علم کے پارلیمنٹ کے پرسیجرز کیا ہے کسی سے پوچھ لیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ایک بار ہم نے اور اینڈ بزنس ہم نے پڑھا ہو کسی نے نہیں پڑھا تو یہ مناظر اس لیے ہیں کہ یہ نئے لوگ آئے ہیں نئے لوگوں کو لائے گیا ہے نئے لوگوں پراجہ صاحب دودھ اور شہد کی نہرے بہا دی تھی پہلے بھی یہ ہوتا تھا اب بھی یہ ہوتا ہے کوئی تبدیلی نہیں آ رہے میرا خیال ہے یہی تبدیلی ہے پہلے میں نے سچی بات کروں پچی سال چھبیس سال ہو گئے اس پروفیشن میں میں نے کام از کم اسیملیوں میں یہ کچھ نہیں دیکھا جو خاص طور پر قومی اسیملی میں دیکھنے کو ملا میں نے کبھی نہیں دیکھا پہلے بھی پروٹیسٹ ہوتے تھے آہ پریزیڈنشل ایڈریس کے دوران بھی پروٹیسٹ ہوتے تھے جنرل پروید مشرف جب آئے تھے آہ جوائنٹ سیشن سے خطاب کرنے کے لیے اور ایسے مکے دکھائے تھے آہ پروٹیسٹ ہوا تھا لیکن یہ دیز اگلی سین دی ورنٹ ویٹنیسٹ پلشتان اسیملی میں تو زیادہ محذب ہوتے تھے لوگ محذبانہ طریقے سے وہ آہ آہ اسیملی چلاتے تھے آہ پلشتان کا ایک آہ خاص ایک مخصوص تناظر میں میں بات کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو زیادہ ذمہ داری آتی ہے جو اسیملی میں آئے ہوئے کہ آپ کے صوبے میں ہی روزانہ ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے آہ الموست روزانہ کی بنیاد پر تو آپ کی پرویارٹی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اے پی سی کے ذریعے اسیملی کا گیٹ توڑا جائے یا آپ ایسے بیٹھ جائیں آپ پہ زیادہ ذمہ داری آئے دوتی ہے میں صرف آپ حکومت نہیں ہے وہ اپوزیشن بھی وہاں پر میں آپ میں ان کو بھی شامل کر رہا ہوں حکومت پر چونکہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اس نے زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوتا ہے سندھ اسمبلی میں تو صرف شرارت ہو رہی ہے سندھ اسمبلی میں اور کچھ نہیں ہو رہا وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مرکز میں اپوزیشن ہماری حکومت کو تنگ کرتی ہے وفا کی وزراء کا کیا کام ہے وہ کتابیں اٹھا کے مار رہے ہیں اپوزیشن کی طرف یہ کبھی آپ نے سنا وفا کی وزراء کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ چکن مہنگا تو نہیں ہو رہا آٹا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا اگر لوگ آٹے کے لیے پروٹیسٹ کرنے آ جائیں اور حکومت بتاتی رہے کہ بمپر کراپ ہوئی ہے تو پھر اپوزیشن پروٹیسٹ نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی لیکن سندھ اسمبلی میں خرارت کے طور پر یہ کام کیا جاتا ہے کہ ہم بھی بتائیں کہ ہاں ہم بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں سندھ سابر شاہ صاحب آپ کی طرف بھی یہ سوال لے کر آنگی آج سندھ اسمبلی کے اندر وہ بسترے لے کر آگے چارپائیاں لے کر آگے پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی تھی کہ کراچی کو بھی حق نہیں مل رہا حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی صوبائی حکومت ایک پیٹرن جو ہم نوٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹس پریکٹیکلی ایک مچھلی بازار بن گیا ہے سابر شاہ صاحب is this the right way to go انیکہ صاحبہ بات یہ ہے کہ جو کچھ سندھ اسمبلی میں ہوا وہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جس دو دھائی کروڑ تین کروڑ کے شہر میں نہ پانی ہوگا نہ بجلی ہوگی نہ گیس ہوگی تیس سال وہ دیشت گردوں کے نرگے میں رہا یہ شہر ملک دشمنوں کے نرگے میں رہا یہاں کیا نہیں ہوا کراچی میں احران ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزاروں کو یہ شہر اب ابھی بھی قائم ہے نالوں کے اوپر تجاوزات ہیں یہاں لوگوں کو مارا گیا ان کے بچوں کو مارا گیا اگوا برائے دوان فون سنیسنگ یہاں کیا کیا نہیں ہوا یہ شاید دنیا کے کسی شہر میں نہیں ہوا آپ کے سامنے یہ حالات ہیں نا رہنے کی جگہ ہیں نا سڑکیں صحیح ہیں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر ہیں تو اب یہ میں یہ اس کو تو میں بالکل ایڈوکیٹ نہیں کروں گا جو ہوا اسیمبلی میں لیکن فرسٹریشن میں اس طرح کی بہت سارے کام آپ کو ہوتے نظر آئیں گے آنے والے مہینوں سالوں میں اگر کراچی کی حالت نہ صدری یہاں تو میرا خیال ہے کوئی دس چیز جسس ہو اور وہ سڑک پر نکل کے اپنی نگرانی میں کام کریں تب بھی پندرہ سال چاہیے شہر کو ٹھیک ہونے کے لیے کیا وجہ ہے کہ پچھلے تیرہ چودہ سال تو ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار میں ہے سندھ کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو بیسکلی پیپلز پارٹی نے سنبھالی ہوئی ہے اور ان ان بارہ تیرہ سالوں کے اندر بھی پیپلز پارٹی کراچی کو ابتر حالت میں اور زیادہ ابتری کی طرف تو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے لیکن بہتری کی طرف لانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے کیوں دیکھیں انیکہ اب یہ بلکل ٹھیک ہے کہ تیرہ چودہ سال سے وہ یہاں ہیں اقتدار میں پیپلز پارٹی والے بلکہ اس سے پہلے بھی سندھ کی کون سی حالت بہتر تھی بھوٹو ساپ کا ٹائم بھی لے لیں یہ باہر مکلے ہیں کراچی آزرہ بہر سے حالات دیکھیں کتنا خوف ہے شڑکیں دیکھیں گربت دیکھیں سندھ کی اور دوسری دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ مکم کو بھی آپ اگزونریٹ نہیں کر سکتے ہیں تیس پینتیس سال بڑی بدماشی ہوئی بڑا قتل و غارت ہوئی جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہوا اور آپ انہیں بھی اگزونریٹ نہیں کر سکتے جو ان کو ماف کرتے رہے ہیں مکم بنانے والوں سے پوچھیں آپ نے یہ بنایا تھا آری پاکستان پتہ نہیں کس لیول پر ہوتا ہے اتنا شاندار پورٹ اتنا بڑا شہر اتنا یہ ڈیبلپ شہر کا کراچی آئی سے تیس پینتیس سال پہلے اور سال راجہ انڈر ڈیبلپ شہر روشنی ہوکا شہر تو یہ سب سے پوچھنا پڑے گا ان کو لانے والوں کو بھی پوچھنا پڑے گا جو اس سسطم کو چلا رہے ہیں اگر لوگ اس کے پیچھے ہیں تو ان سے بھی پوچھنا پڑے گا کہ کھرپورٹ پہ کا بجٹ پروینچل بجٹ پچھلے تیرہ چودہ پانگرہ سال میں کراچی کو ریلیز ہوا چھوڑے گولی مارے اس سے پہلے پچاس سالوں کو تو وہ گیا کہاں بجٹ گیا کہاں مرمت نہیں ہوئی یا اس کو ٹھیک نہیں کر سکے کھر مروبہ کا بجٹ اگر انسانوں کے جید میں گیا ہے تو کون نکال لے گا اس سے ٹھیک ہو گیا اچھا کراچی کے بات کر رہے ہیں پراچہ صاحب سابرشاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کراچی میں یہ جو حالات پچھلے بارہ تیرہ سال ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی بہتر ہونے کی بجائے خراب ہی ہوئے جا رہے ہیں جو کراچی میں رہتا ہے وہ کوس ہی رہا ہوتا ہے حکومت کو یہ حکومت صرف اور صرف جمہوریت کا راغ نہ جمہوریت کا جو پرپس ہے فور دی پیپل آف دی پیپل بائی دی پیپل وہ بھی کر کے دکھائے فور دی پیپل تو کچھ نہیں ہو رہا پراچہ صاحب کراچی کے پھر جو لوگ ہیں وہ احتجاج نہ کریں یا پارلیمنٹیرینز ہیں وہ احتجاج نہ کریں تو پھر کیا کریں سندک اومت تو آواز ہی نہیں سن رہی ان کی کراچی کے ساتھ جمہوریت ہی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کیونکہ کراچی کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ تو نہیں ہے جو یہاں قومی اسمبلی میں آیا ہوئے ہیں یا سند اسمبلی میں اپوزیشن میں جو بیٹھے ہیں یہ آپ کا خیال ہے جنون نمائندے ہیں ان کے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم ایمینے بن رہے ہیں دیکھیں نا بیس ہزار میں بائیس ہزار میں کراچی جیسے شہر کا ایمینے منتخب ہو یا ابھی جو ٹو فورٹی نائن میں جو الیکشن ہوا وہ سولہ سترہ ہزار میں کیا یہی نمائندگی ہے یعنی لوگوں کا انٹریسٹ نہیں ہے وہ دو ادار اٹھارہ میں کراچی کی کا مینڈیٹ ریفلیکٹ نہیں ہوا کراچی کا جو نمائندہ ہے اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کراچی کا نمائندہ ہے اور نہ لوگ وہاں اس کو مانتے ہیں یہ جو ڈسکنیکٹ ہے یہ سارا اس وجہ سے ہے چلیے مجھے بریک کی طرف جانے دیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اس کے بعد پھر اس بات کو کنٹینیو کریں گے کہ اٹھاروی ترمیم کیا کر رہی ہے ڈیموکریسی انٹرو سینس ہم لوگ جو ہے وہ ڈیموکریسی کو ایمپلیمنٹ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں all those questions after break سابر شاہ صاحب اب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئے دونوں آج کے دن کو سند اسیمبلی کی تاریخ میں سیاہ دنوں میں سے شمار کر رہی ہیں اب کسوروار کس کو ٹھے رہا ہے پاکستانی عوام پی ٹی آئے کو پیپلز پارٹی کو سارا سادہ الفاظ میں میڈم دست سسٹم is rotten کسی ایک کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے پیپلز پارٹی بڑی ذمہ دار ہوگی طریقہ ان صاحب کو تو ابھی چانس ہی نہیں ملا کراچی کے اندر کچھ کرنے کا ایمین ایس کو اگر ڈیویلیپمنٹ فن ملے ہیں تو ممکنہ جیبوں میں ڈال لی ہوں حضور پاکستان کے ایمین ایس اور ایمپلی یہی کچھ کرتے آ رہے ہیں اب میں سخت باتیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ سسٹم کے ٹھیکے دار کون ہیں سسٹم بنانے والے کون ہیں وہ جو باتیں ہم سنتے ہیں جن میں بہت ساری باتیں سچ بھی ہیں یہاں مجرم یا دنگمناتے پڑھتے رہے ہیں کاتل یہاں وہ تین سو لوگ بلدیہ سیکٹری میں جلا دیئے جہے تھے پتہ نہیں کیا کیا ہوا یہاں پہ یہاں پہ لائن پورٹسمنٹ ایجنسیز پہ حملے ہوئے پولیس والوں کو مارا گیا آئی ایس لیول کے پولیس والوں کو بھی اب کام کو تو چھوڑو تو گاجر مولی کی طرح کٹ کے ٹھنکا گیا ہے یا تو چیف جسٹس کو ائرپورٹ سے باہر میں نسل دیا گیا تھا بارہ ہماری دوزار ساتھ کو یا کیا کیا نہیں ہوا تو کیسے ہوگا کنٹرول this system will not work this democracy will not deliver anything in Karachi کیا کرے پھر سابر شاہر کا وہ چھوڑ بھی دو ہے سال دیڑھ سال تک لاہور کرا ہے سیصلہ باد راول پندی بھی کراچی کی لائن پہ آجیں اللہ خیر ہی کرے ویسے سابر شاہ صاحب کیوں کیوں ڈرہ رہے ہیں یا ان شہروں کے لوگوں کو بھی کراچی کے جو حالات ہیں وہ تو بڑے بڑے پوٹھولز ہیں سیوریج لائنز دو ہے وہ جو کام ان کو کرنا ہوتا ہے سیوریج پاس آن کرنے کا وہ اس کے بجائے سڑکوں پہ اگل رہی ہوتی ہیں لیکن سابر شاہ صاحب solution حل کیا ہے اس کا what should we do آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈیموکریسی نہیں چل رہی ہے کراچی کے اندر حسین کے اندر یا whatever کیا کہنے پھر ڈیموکریسی نے بھی ڈیلیور نہیں کیا تو یہ ہے کہ وہ جو طاقتور ادارے ہیں اگر ان کے سربراہان جسنا میں چیز جسٹس صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ گودہ بنالے کے تجابزاد کے سلسلے میں انہوں نے بڑے سخت احسامات دیا اور کام بھی ہوا اور باتیں بھی انہوں نے ٹھیک کی وہ کراچی کے رہنے والے ہیں سب کچھ جانتے ہیں اسی طرح میرا خیال آرمی چیز کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا نہیں لیکن پھر سابر شاہ صاحب مسئلہ یہ ہوگا کہ پھر یہ کہا جائے گا کہ جمہوریت خطرے میں ہے آرم فورسس ٹیک آور کرنا چاہ رہی ہیں پہلے نالے صاف کرانے کے لئے آپ ڈیم اے کو لے کر آئے پھر یہ سیاست یہ جمہوریت یہ سیاسی جماعتیں یہ تو پھر برائے نام رہ گئی نا we have to strengthen these democratic powers ان democratic powers کو عوام کی فلاح و بہبود کیلئے کیسے strengthen کریں اگر نالے حکومت صاف نہیں کرے گی تو ڈیم نہیں کرے گی نا کیا کون کہے گا کون کون تانا دے گا کون شوڑ ڈالے گا شوڑ ڈالنے والے کو ڈنڈے مار کے پوچھیں کہ تمہیں اربو کھربو روپے کے فانڈ دیا گیا تو وہ فانڈ کدھر ہیں کب پوچھیں گے یہ سوال اب سکتی سے ڈنڈے مارے جس کا دامن کافہ وہ آکے پھر سوال کرے طاقتور اداروں کے اوپر یا فوج کے اوپر یا آرمی کے اوپر یہ باتیں ہوتی رہیں گی یہ ملک پیچھے جاتا رہے گا آپ دیکھیں گے کہ ہیومن کٹیسٹروفی مجھے نظر آ رہی ہے توبہ سکپار کراچی کے اندر میں آپ کو کہہ رہا ہوں باقی شہر کی اسی ڈگر کے اوپر چلیں گے ڈنڈے مارے پوچھنے والے سے پوچھیں تم نے کیا کیا اگر تمہیں فانڈ دیا گئے تھے تمہیں انچارج بنایا گیا تھا تو تم نے کیا کیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان باتوں کی پروانے کریں کون کیا کہہ رہا ہے ان کو دبوچیں ان سے پیسہ نکلوائیں اور وہ کراچی کے اوپر لگائیں اس طرح دسنم نہیں چلے گا جلا کے دیکھنے چلتا ہے مجھے بتائیئے آپ یہاں نبینہ آدمی کو ڈھکے دیتے ہیں اس سے بھتا لیتے ہیں ادارے تو ادارے چلیں گے ڈنڈے کے ساتھ پیار محبم دیموکریسی کونسی دیموکریسی is this a democracy this is a frail and frazier it is not even in its infancy میڈم is democracy آپ چلیں گے دیموکریسی باکی ادارے اس طرح سے انٹرمنشن نہیں کر سکتے this is you know ultra constitutional اور مادم ترمین میں دوسری کر لیں آپ کے ترمین ختم کر دیں ترمین میں پھل کوئی اور کر لیں ستم نہیں چل رہا تو ان سے بھی قوم سوال پوچھے گی آپ بھی وزیراعظم تھے آپ کو کانسلور کا منتخب نہیں کیا گیا تھا ترمین میں ترمین میں دوسری کر لیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو بہر فٹمز پہ کام کرنے پڑیں گی یہ کتاب بھی بات کے air conditioner میں بیٹھ کے وہ چار پائی لے رہا ہے وہ جنازہ لے جی اسیمبلی میں وہ سپیکر بیٹھے ہوئے بادشاہوں والا پلوانوں والا گرز لے کے تقریریں ہو رہی ہیں یہ پہ 200-300 آدمی تقریریں ترتے ہیں باہر میں آپ کو بتا رہا ہوں دائی تین کروڑ عوام وہ چکی میں پیسر رہی ہے اور کوئی فیسلیٹی نہیں ہے if the system is not working you will have to uproot it and revamp it right from the base سارا کچھ بدلنا پڑے گا do it in warfoting پر مول کیسے ہی بنتے ہیں میڈم ٹھیک ہو گیا پراچہ صاحب پچھلے پندرہ بیس سال سے جو نمائندگی تھی یا چلیں پچھلے بہتر سال سے جو نمائندگی تھی اس کے اندر ایک نعمت اللہ صاحب مجھے یاد ہے ایک کچھ ان کا کام آگے بڑھایا مصطفیٰ کمال نے باقی کون ہے کس نے کام کیا یہاں تو بربادی زیادہ ہی دیکھی کراچی کے اندر اب وہ اسیمبلی کے اندر احتجاج نہ کریں تو کیا کریں کراچی میں اگر مردم شماری درست نہیں ہوگی تو کراچی کے مسائل کا اندازہ کیسے ہوگا مثلا آپ نے مردم شماری کر دی آپ نے کا ڈیڑھ کروڑ لوگ بستے ہیں تو آپ کا ریسورس پہلے ہی کم ہے آپ نے تو ریسورس میں ڈیڑھ کروڑ کے اندازے سے بھیجا نا وہاں تو تین کروڑ لوگ بستے ہیں یہ وہی کہتے ہیں جو آج اپوزیشن میں شور مچا رہے ہیں نا بیٹھ کر تو جب ریسورس الوکیشن کے لیے آپ پروپر وہ پہ گرزی نہیں لائیں گے تو فنڈ تو آبادی کے لحاظ سے ملتے ہیں نا ہمارے ملک میں دیکھیں نا جو پیسہ جاتا ہے وہ آبادی کے حساب سے جاتا ہے اب وہاں گیارہ سو عرب روپے کا وعدہ ہوا پہلے ایک سو باسٹھ عرب روپے کا وعدہ ہوا پھر جو بھی یہاں سے اٹھتا ہے جمہوریت کا یہ بھی ترک دیکھ کبھی کہا گیا کہ ون نائنٹی کے ذریعے ایکشن ہو جائے گا پھر کہا گیا گبرنہ رول ہم لگا دیں گے پھر کہا جاتا ہے کہ ون فارٹی ایک اتاعت کچھ کیا جائے تو وہاں کرنا کیا ہے کیا صوبائی حکومت کو کام کرنے دینا ہے یا نہیں کرنے دینا کیا صوبائی حکومت کو پیسے دینے ہیں نہیں دینے ہیں اچھا پیسے ہم نہیں دیں گے ہم وہاں پروجیکٹس بنائیں گے تو بنائیں نا پروجیکٹس وہ کدھر گئے پیسے جو کراچی کو ملنے تھے یہ سارا مسئلہ ہے پیسوں کا پراج صاحب یہاں شکوے شکایت ہر کو ہی کرتے ہوئے نظر آتا ہے سندھ گاورمنٹ وفاق سے شکوا کرتی ہے کہ آپ نفسی ایوارڈ ہمارا کدھر ہے جو لوکل گاورمنٹ ہے وہ سندھ حکومت سے شکوا کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ ہمارے حصے کے پیسے کدھر ہیں یعنی اٹھارویں ترمیم کا پرپس تو یہ تھا کہ گراس روٹ لیول تک اتھاروٹی پہنچے لیکن یہاں جس کا بس چل رہا ہے وہ اتھاروٹی کو اسی پوائنٹ پر روک دیتا ہے سندھ گاورمنٹ اپنے طرف طرف رکھتی ہے سارا کے ساری اتھاروٹی آگے نہیں ٹرانسفر کر آتی وفاقی حکومت کا بھی یہی ہے تو ووٹ اس دس ایٹین تھ امینڈمنٹ دو ہمارے سامنے پیٹرنز آئے ہیں دو موڈلز آئے ہیں ایک تو شہباز شریف موڈل تھا کہ اس نے پورے پنجاب کا پیسہ جو تھا وہ لاہور پہ لگا دیا اور لاہور ایدھا موڈل سٹی جو سندھ گاورمنٹ ہے وہ اس موڈل پہ نہیں چلی انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ پیسہ لگ رہیں گے انٹیریئر پہ بھی لگائیں گے اور ہم اربن پہ بھی لگائیں گے اگر سندھ کا بھی سارا پیسہ کراچی پہ لگ جاتا تو پھر کراچی اس طرح نہ ہوتا اب آپ بتائیں کہ لاہور والا موڈل جس کی خود عمران خان کھڑے ہو کے اپوز کرتے ہیں کہ جی پورے پنجاب کا پیسہ اس نے لاہور پہ لگا دیا ہم اس موڈل سے بھی تو خوش نہیں ہوتے نا اگر کراچی والا موڈل خراب ہے تو یہ موڈل بھی تو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہمیں کون سا موڈل چاہیے یہ یہاں آتی ہے یہاں آتی ہے لیڈرشپ یہاں آتی ہے پولٹیکل سگیسٹی کہ آپ اپنے سیاسی اختلافات دور رکھیں آپ لوگوں کے مسائل تو حل کریں آپ چلیں روڈز کی بات کر رہی ہیں پانی کی بات کر رہی ہیں کیا الیکٹرک تو فیڈرل گورنمنٹ کا محکمہ ہے تو کراچی میں بجلی کیوں نہیں ملتی گیس تو فیڈرل گورنمنٹ کا محکمہ ہے کراچی میں گیس کیوں نہیں ملتی کراچی کے چھوٹے کیوں بند رہتے ہیں تو جو جتنا پولٹیکل آپ کی کلیویج بنی ہے پولٹیکل آپ کی اورینٹیشن ایک دوسرے سے ٹکراؤ کی ہے تو آن دا گراؤنڈ بھی وہی ریفلیکٹ ہوگا اگر آپ کا پولٹیکل میچورٹی اتنی ہے کہ بھئی اختلافات تھے الیکشن لڑنے تک اب ہم نے کام کرنا ہے لوگوں کو ریلیف دین آنا ہے لوگ فوکس نہیں بن رہے جو پرابلم ہے پرابلم پولٹیکل الائنمنٹ بن رہی ہے جب تک لوگوں کو فوکس نہیں کریں گے ہمارے ہاں یہ مسائل چلتے رہے شاکت پرائی صاحب سابیشاہ صاحب thank you so much for joining me in the show میں بریک کی طرف جاؤں گی بریک کے بعد ہم اپنے last segment کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے اپنے second topic کے حوالے سے see you after the break welcome back after the break دوسرے segment کی طرف چلیں گے اور بات کریں گے ایک ایسے دھماکے کی جو ہوا تو جوہر ٹاؤن لاہور میں لیکن اس کا حدف دور بیٹھی ہوئی فی ٹی ایف میں ہونے والی ملاقات تھیں اس ملاقات کے اندر پاکستان کو گریلس میں رکھنا ہے یا پھر بلیک لسٹ میں ڈالنا ہے یا پھر کسی لسٹ میں نہیں ڈالنا یہ ڈیسائیڈ ہونا تھا پاکستان نے ستائیس میں سے چھبیس عدف حاصل کر لیا حاصل کرنے کے باوجود بھی پاکستان کو گریلس میں ڈالے رکھا ایک طرف تو عالمی سطح کی سیاست چل رہی ہے تو دوسری طرف پاکستان کے چین سے بڑھتے ہوئے مراسم اور بھارت کی امریکہ کے ساتھ قربت واضح ہے ایسی صورتحال میں آج پنجاب میں جو پریس بریفنگ کی جس کے اندر آئی جی پنجاب بھی شامل تھے انہوں نے کہا کہ دس افراد تو پکڑ لیے گئے ہیں جو اس واقعے میں ملوث ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی خفیہ ایجنسی رو اور افغانستان کی خفیہ ایجنسی این ڈی ایس اس میں پوری پوری شریک ہیں ان کا یہ بیسکلی سازش تھی اگر بھارت اور افغانستان کی خفیہ ایجنسی پاکستان کے خلاف یہ گیم چل رہی ہیں تو پھر پاکستان کیا کرے گا اور بلخصوص امریکہ کے انخلاقے بعد اس خطے کی صورتحال کیا ہوگی اس تمام سچیویشن پر بات کریں گے جنرل امجد چویب صاحب سب سے پہلے تو یہ جو انکشافات آج ہوئے ہیں ایک تو پہلا سوال یہ پہنچتا ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے مطلب افغانستان سے اگر انفلٹریشن کرنے کی کوشش بھی کی جائے ہم لوگوں نے فینسنگ کی ہے پھر بھی اس کے بعد کچھ نہ کچھ گربڑ ہو سکتی ہے تو یہ لاہور تک پہنچنا اور پہنچ کے کامیابی سے اٹیک کر لینا یہ کتنا زیادہ تشویشناک ہے کیونکہ آئی جی کہہ رہے تھے کہ جی پچیس تیس ہر مہینے ہم اس طرح کی کوششیں فائل کرتے ہیں ویڈو اپریشیئیٹ پنجاب گورنمنٹ اس کے جوانوں نے جو اس سائٹ پر اتنے زخموں کے ساتھ بھی جس طرح کیسے کار کر دے گی دکھائیں بٹھ پھر بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاہور تک پہنچے کیسے دوسرا یہ والی بات جو آئی جی کر رہے ہیں کہ فیٹی ایف حدف تھا دس وز ناٹ بیسکلی لاہور جوہر ٹاؤن آپ اس سے کتنا اتفاق یا اختلاف کرتے ہیں دیکھیں جی پہلے تو یہ کہ لاہور پہنچے والا جو آپ بات کر رہی ہیں وہ جب آپ اسی ملک کے سٹیزنز کو یوز کریں جو کہ باہر آتے جاتے ہیں یا باہر موجود ہوتے ہیں اور اس کام کے لیے دبائی یا ابودھابی یہ ایک پوری دنیا کے لیے انٹیلینس کا مرکز بن چکا ہے یہاں سے ٹرکی کے خلاف ایران کے خلاف ابھی وہاں پہ اسرائیل بھی پہنچ گیا ہے اور بھارت تو پہلے ہی وہاں پہ تھا ان کی بہت بڑی کمیونٹی وہاں پہ ہے بہت زیادہ سٹرانگ کمیونٹی ہے بزنس کمیونٹی ہے وہاں پہ بھارت کی وہاں فنڈنگ کو مسئلہ نہیں ہے تو وہاں سے اس کو فنڈ کرنا میڈلیس سے یا گلپ سے یہ کوئی پرابلم نہیں یہ کرتے ہیں اور وہاں پاکستانی آتے جاتے ہیں ان کو پلانٹ کرنا پیسے کی لالج کے ذریعے یا چوک کی لالج وہاں پہ کوئی کام نوکری کا بات کر دی یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بجہ سے لوگ لیورن ہو کے تو یہ کام کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے جس نے لاکہ کار پاک کی دھماکے کے لیے شاید وہ ایک آد آدمی ہوگا جس کو پتا ہوگا کہ اصل کام کیا اور کس جا کرنا ہے باقی جو لنکس ہیں ان کو اینڈ ایکشن کا نہیں پتا ہوتا ان کو یہی پتا ہے کہ تمہیں پیسے دیے جائیں گے تمہیں کار اکتیار کرنی ہے اس میں یہ کرنا ہے تمہیں ڈرائیو کر کے فران جگہ چھوڑنا ہے اس کے تمہیں اتنے پیسے دیے جائیں گے تو اپنی لالش میں لوگ یہ چھوڑے چھوڑے کام کرتے ہیں جو کہ ایک نیٹورک بن جاتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس پر کوئی دس لوگ ملبرس تھے اب بات یہ ہے کہ ایفری ٹی ایف کے ساتھ اس کا اگر تعلق کو جوڑے تو کم از کم میری سمجھ سے وہ بالاتا رہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ کے ہاں دھماکہ ہوتا ہے تو آپ تو ایک طرح کے وکٹم ہیں آپ کے اوپر تو ظلم ہوا آپ تو رونا روئیں گے کہ دیکھیں جناب باہر سے فرام بندہ یا فرام لوگ یا فرام ملک ہمارے خلاف دہشت گردی کر رہے تو آپ تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں آپ تو ایک طرح سے معصوم تھے اور آپ کے اوپر ظلم کر دیا گیا تو آپ تو اپنا رونا روئیں گے گناہ گار تب ہے اگر آپ کے اوپر کوئی ازام لگ جائے باہر کسی جگہ کچھ ہوتا ہے اور آپ کو کہہ دیا جائے کہ جناب پاکستان نے کرایا تو وہ تو بالکل ایفیٹی ایف جو ہے اس چیز کے اوپر اس کا کو فرق پڑ سکتا ہے تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے تعلق چاہتا اس کا تعلق وہی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے آئیڈنٹی فائی کیا ایک ٹارگٹ کو اور بھارت بڑا فوکس کا اس کے لیے وہ روزانہ اس کا نعرہ لگاتے ہیں رونا روتے ہیں جی کشمیر میں یہ قرار آ رہا کہ وہ بندہ کو یہ کام نہیں کر رہا اور ویسے لیے ارسا دراز سے وہ جل میں تو ایک تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایف ایٹی ایف کا اپنا قصہ ہے وہ ہمیں عمروں سے پتا ہے کہ یہ ایک سیاسی انسٹرومنٹ ہے جو کہ بڑی قوتوں کے ہاتھ میں ہے چھوٹے ملکوں کو مرودنے کے لیے انڈر پریشر لانے کے لیے اس کے کہتے ہیں جی ہم نے ستائیس میں سے چھبیس کر دی ہے پوائنٹ عمل کر لیا آپ ستائیس کے ستائیس پہ عمل کر لیتے ہیں انہوں نے پھر بھی آپ کو رکھنا تھا گریل اس نے کیونکہ یہ ان پوائنٹس کا تعلق نہیں ہے اگر یہ دنیا میں ان پوائنٹس کے اوپر بات ہو رہی ہو تو بیشمار ملک ہیں جن میں یہ بھارت سمیت جن میں ان چیزوں کے اوپر کوئی قوانین نہیں ہے کوئی عمل نہیں ہوا اور پھر ویسے بھی منی لانڈرنگ ہوتی ہے چوری کا پیسہ جاتا کہ ادھر ہے وہ سارا مغربی دنیا میں جاتا ہے یا سوڈیلینڈ میں جمع ہو ہویا ہے یا برطانیہ میں ہے فرانس میں ہے یہ ملک ہیں انڈ جہاں پہ آکے آپ کی گیم ہوتی ہے اس کو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں تو یہ سارے جتنے بھی یونائیڈ نیشن کے ذہنی ادارے ہوئے یا اس طرح کے جو ادارے انہوں نے بنائی ہوئے ہیں بنیادی طور پہ ایک منافقت کا کھیل ہے دوسرے ملکوں چھوٹے ملکوں کو تنگ کرنے کا یا ان کو دبا کے رکھنے کا اس لیے مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں تھا میں نے کئی پروگرام سے کہا کہ باوجود اس کے کہ ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سارے نکات پہ عمل کر دیا اور چھبیس پہ مکمل کیا ہے ستائیس میں پہ پارشل ہے تب بھی اپ پی ٹی اپ والے آپ کو گریل ستے باہر نہیں کریں گے کوئی بہانہ ڈھوٹ لیں گے تو یہی ہوا جنل صاحب یہ بات تو آپ نے درست فرمائی کہ جس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اصل میں وکٹم ہے انسٹیل اف یہ کہ آپ اس کو بلیم کر دیں لیکن پاکستان کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں ہے پاکستان کو بلیم کیا جاتا رہا حالکہ ستر ہزار سے زائد جانے ہم نے قربان کی ہیں بھارت کی بھی یہ کوشش ہوگی ان ریجنل پالیٹکس جس طریقے سے جنل صاحب چینج ہو رہی ہے کنسیڈرنگ کے افغانستان سے فوجی انخلہ چل رہے ہیں امریکیوں کا باقی ممالک جو ہیں اپنے فوجی رکھنے کو تیار نہیں ہے جبکہ امریکی فوجی باہر جا رہے ہیں اور بھارت اور اینڈی ایس جو افغانستان کی ہے اس کا نام آ چکا ہے اس حملے کے اندر ادھر دوسری طرف ڈرون دھماک کے جو ہیں اس کا بلیم کشمیریوں پہ پاکستانیوں پہ ادھر ادھر بھی بھارت ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں بٹ وی نو کہ نریندر موڈی اس سے پہلے اٹیکس کروا کر اپنے لوگوں کا نقصان جانی مالی کروا کر پلٹیکل فائدہ اٹھاتا رہا ہے ارنب گوسوامی کی لیڈ چیٹ سے سب کچھ آیاں ہو گیا تھا جل صاحب اب امریکہ سے بڑھتے ہوئے تعلقات اور مراسم کنسیڈرنگ کہ جو بائیڈن نے نریندر موڈی کو دو دفعہ کال کیے یہاں پاکستان کے پرائیم منسٹر سے ایک دفعہ بھی بات نہیں ہوئی کیا بھارت کے موٹیوز ہو سکتے ہیں کیا لارجر پکچر ہو سکتی ہے اس تمام سیچویشن کو چینج کرنے کی کنسیڈرنگ کہ پاکستان کے اب چائنا کے ساتھ بھی بہت کلوز ریلیشنشپ ہیں ان بریکی بل ریلیشنشپ اس کے پیچھے جو موٹیوز ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اصل چیز یہ ہے دیکھنے کی بات کہ یہ وہ کورڈ کورپٹر ہے جو کہ شادی بیعہ پہ جس طرح کیمرے لگا کے تو وہ فوٹوگرافی کرتے ہیں نا اس پہ درون کے ذریعے یہ اس سے تھوڑا سا بڑا درون ہے اور یہ اتنا فاصلہ تیہ نہیں کر سکتا جو ائر بیس ہے وہ ہمارے انٹرنیشنل بارڈر سے چودہ یا پندرہ کلومیٹر دور ہے تو یہ چھوٹے درون اتنی دور آپریٹ نہیں کرتے ہیں یہ بارڈر کے ساتھ ساتھ آپریٹ کر سکتے ہیں آگے نہیں کرتے لہذا یہ وہی ڈراما کیا ہے اس کی تفصیلات پتہ لگ جائیں گی اگر تو کسی نے وہاں پہ لوکلی کسی فریڈم فائٹر نے کچھ کیا ہے تو وہ بھی پتہ لگ جائے گا ابن تو ان کی بھی میرا خیال اتنی کیمپیپلٹی نہیں ہے لیکن جو بڑا مجھے جو چیز سمجھ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ یہ لہور کا جوہر ٹاؤن کا جب دھماکہ ہوا تو اس کے ایک آت دن میں جب یہ بلکہ چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر جب آپ نے پکڑ دیئے دو لوگ تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کو ان کی ایجنسیز کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کھل گیا اور ہمارے پر نام آئے گا اور شواہد کے ساتھ آئے گا لہٰذا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے فوراً ایک یہ ڈراما کر دیا اب اس کا نقصان تو کچھ نہیں ہوا وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں انہوں نے اپنا کوئی نقصان بھی نہیں کیا ایک صرف ڈرون سے کہا جیے دو انہوں نے کسی نے پھینکے ہیں امپیکٹ کے اوپر دھماکے ہوئے ہیں اور دھماکے بھی اتنے معمولی ہیں کہ کہیں دور آواز گئی نہیں بیس کے اندر ہی رہا سارا کچھ ہے تو کہنے کو فورن میڈیا ان کا اس کام پر شروع ہو جاتا ہے اگر وہ پاکستان پر الزام لگاتے ہیں تو وہ الزام جو ہے وہ دنیا کی نظر میں اس دھماکے سے زیادہ سیریس ہو جائے گا کہ یہ تو ڈرون اٹیک کرنے شروع ہو گیا تو یہ وہ چیز ہے جو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ بھارت اپنی طرف سے وہ شواہد جواب ان کے خلاف لے کے آرہے ہیں ان سے توجہ اٹھا کے تو دنیا کے سامنے یہ تماشا کھڑا کر سکتا ہے تو میرے خیال میں یہ possibility موجود ہے اس تمام کو کنسیڈر کرتے ہوئے اور یہ کنسیڈر کرتے ہوئے کہ پاکستان کے چائنہ کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں جو کہ ریجنل، سٹریٹیجک، جیو پولیٹیکل، ایکنومک تمام تعلقات میں تبدیل ہو چکے ہیں اور بھارت امریکہ کا سٹریٹیجک آلائے بن کر سامنے آیا ہے افغانستان اب ایک بہت ولٹائل سیچویشن میں ہوگا پاکستان کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اس چینجنگ ریجنل پولیٹکس کو کیٹر کرنے کا اور ویسٹ کا ہماری طرف آپ ایٹیٹیوڈ کیسا دیکھیں گے لیکن پاکستان کے ساتھ خیر خواہی ہوا ہے تو کوئی تعلق نہیں آپ دیکھ لیجئے کہ جس دن کے جو بائیڈن آیا ہے پاور میں اس نے امران خان سے ٹیلی فون پہ بات نہیں کی کوئی رابطہ کوئی کسی قسم کی انڈرسٹیننگ نہیں ہے کوئی ہائی فائی ٹریبل نہیں کر کے آئے کوئی ایسے بڑی کوئی ان کی امپورٹنٹ ڈگنٹری ہوتی ہے جو پاکستان آتی ہے وہ بھی کچھ نہیں ہوا یعنی ہم تو کہتے رہے نا کہ امریکہ جو ہے اس کو افغانستان کے نکتہ نگاہ سے پاکستان کی ضرورت ہے نہیں اگر انہوں نے افغانستان میں امن قائم کرنا ہوتا تو پاکستان ضرورت رہتی انہوں نے تو امن قائم کرنے کا کوئی خاص سیریس انہوں نے ایکشن ہی نہیں کیا امن قائم کرنے کے لیے جو دو سپائلرز تھے امریکہ کے بس میں تھے کابو میں تھے ان کو روک سکتے تھے ایک اشرف گنی دوسرا بھارت بھارت وہاں ٹیرزم کراتا رہا اور اشرف گنی جو ہے وہ اٹکارا اپنے سٹانس پہ بڑا فکس رہا اور طالبان کے ساتھ کوئی given take نہیں کی اگر طالبان کے ساتھ وہ کوئی معاملہ فہم نہیں کرتا تو لازمان آج وہاں پہ کوئی باچیت آگے چلی ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا جو بھی ہے تو امریکی تو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی ان کی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے چھوڑنا اس کو اور ڈی سٹیبلائز رکھنا ہے اس جگہ اس وجہ سے کہ اگر یہ سٹیبلائز ہوتا ہے تو پھر رشیا چائنہ سب کو اکسیس ایران پاکستان اور آگے وارم وارٹرز تک ہو جائے گی وہ یہ نہیں چاہتے ڈی سٹیبلائز رہے تو آپ کا سی پیک نیچرل پوزیشن نہیں لے سکتا ایکسمنٹ کرے گئی نہ وہ سنٹرل ایشیا کی طرف جا سکتا ہے نہ رشیا استعمال کر سکتا ہے اور چائنہ کے لیے بھی لیمیٹڈ یوز ہوگا اگوادر پورٹ والا وہ ادھر نہیں ایران کی طرف نہیں جا سکتے تو میرا خیال ہے کہ امریکنوں نے تو یہ سوچ سمجھ کی گیا اور پاکستان کی اس چیز کے ساتھ ان کے فیصلے کے ساتھ ہی پاکستان کی وقت ختم ہو گئی بلکہ پاکستان اب ان کے اپوزٹ گروپ میں چلا گیا ان کی جو اپوزیشن ہے یا جو ان کے ایڈورسریز ہیں ان کا اتحادی ہو گیا یعنی چائنہ کا اب اگر وہ یہاں سے آپ سے اڈے مانگ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو اڈے انہوں نے افغانستان میں کچھ کرنے کے لیے نہیں مانگے افغانستان میں تو بیس سال خود بیٹھے ہو دیں اندر بیٹھے ہو دیں کچھ نہیں کر سکے تو باہر سے اڈا لے کے کیا کریں گے آپ سے کوئی بیسز لے لیں کیا ہوگا وہ لے رہے ہیں یہاں پہ آپ سے مانگ رہے تھے کہ آپ چائنہ کے خلاف کچھ کرنا ہے پاکستان کے نیوکلو پروگرام پہ نگاہ رکھنی ہے جو کچھ بھی کرنا ہے اب وہ اس خطے میں سی پیک کے حوالے سے یہ چائنہ کے حوالے آج دنیا میں وہ چند ایک ایک دو ایلس ای ایم بیسیز ہیں امریکہ کی جن میں اتنی افرادی قوت موجود ہے جتنی پاکستان میں دنیا میں کوئی شاید ایک دو ایم بیسیز ہوں گی یہاں پہ انہوں نے اپنی سپیشل فورسز کے لوگ رکھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں بھی کراچی میں اور یہ ان کا انٹریسٹ رہے گا ہم نے وہ زمانے میں ان کو ایکسپینڈ کرنے دیا بہت بڑی بیسی بنانے دی اندر ایک ہزار یا ڈیڑھ دو ہزار لوگوں کے رہنے کی جگہ موجود ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو اصل چیز یہ ہے کہ آج ان کا انٹریسٹ یہاں پہ ہے ایک سپوائلر کا انٹریسٹ ہے پاکستان کو اسسٹ کرنے والا انٹریسٹ نہیں ہے پاکستان کے تحادی کا نہیں ہے تو ہمیں ان کو مکمل طور پر سمجھنا چاہیے اور اپنے لیے احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اگر آپ کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق دوستی کا ہوتا آپ کو فیٹی ایف سے نکلوا دیتے ہیں نہیں کیا ہم نے اور کہیں بھی نہیں ہوگا آپ کے ساتھ آئی ایم ایف بھی لٹکی رہ گی اسی طرح فسے رہیں گے آپ فیٹی ایف بھی فسے رہیں گے وہ دوستانہ ماحول جنرل ساہب مجھے اجازت دیجے جنرل امجد شیب شکت پراچہ ساب اور سابر شاہ صاحب آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ و ناصر